اسلام آباد میں ہائیکنگ کے لیے جانے والی تین غیر ملکی لڑکیوں کو حراسہ کیے جانے کا واقعہ دو ملزم گرفتار سنیچر کی سب اسلام آباد کے مضافاتی پہاڑی علاقے میں تین غیر ملکی لڑکیوں کو اس وقت حراسہ کیا گیا جب وہ وہاں چہل قدمی اور ہائیکنگ کر رہی تھے پولیس نے حراسہ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے شام پانچ بچ کر بتیس منٹ پر ٹویٹر پر یہ خبر سامنے آئی اور آدھے گھنٹے بعد ڈی آئی جی اسلام آباد کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بتایا گیا کہ تین غیر ملکی لڑکیاں سنیاری جنگل میں گئیں اور راستہ بھول گئیں تین افراد نے لڑکیوں کو حراسہ کیا مضاہمت پر تین افراد موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے اطلاع ملتے ہی جنگل سے لڑکیوں کو باحفاظت تلاش کر لیا اور کہا کہ پولیس ٹیم میں سرچ آپریشن کر رہی ہیں اور جلد ملزمان پولیس کی گرفت میں ہوں گے رات نو بجے ڈی آئی جی نے اس پولیس آپریشن کو لیٹ کرنے والی اے ایس پی ایشا گول اور ان کی ٹیم کی کارگردگی کو سراہا اور کہا ویلڈن ایشا اور ساتھی یہ اطلاع بھی دی کہ مبینہ طور پر لڑکیوں کو حراسہ کرنے والے دو لڑکے گرفتار کر لیے گئے ہیں واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس واقعے کی تفصیلات اور لڑکیوں کی باحفاظت پازیابی اور خیریت کے بارے میں جب جاننے کے لئے اے ایس پی ایشا سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ چار غیر ملکی لڑکیاں پی اے ایف کے پاس ہائیکنگ روٹ ٹریل سکس پر صبح آٹھ بجے گئیں اور سینیاری گاؤں کے پاس انہوں نے گاڑیاں پار کی اے ایس پی نے بتایا کہ دو گھنٹو کی ہائیک کے بعد چار میں سے ایک لڑکی واپس نیچے آ گئی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی باقی تینوں لڑکیاں مزید آگے بڑھ گئیں بیچ میں گاؤں آتا ہے سندوری کے نام سے وہاں تین لڑکوں نے ان کا پیچھے کرنا شروع کیا انہوں نے ان کو چھیڑا اس پر ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ایک لڑکی اس گاؤں کے جانب بھاگ گئی اور باقی دو لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی جاری رہی گاؤں چونکہ ساتھ ہی تھا اس لئے گاؤں کے لوگ بھی فوراں وہاں پر آ گئے وہ دونوں لڑکیاں مزید آگے کی جانب بھاگ گئیں تھیں اس پی ایشا کے مطابق لڑکی انہیں اپنی سیکیورٹی ٹیم کو واقعے کی اطلاع دی جنہوں نے پولیس سے ون فائی پر رابطہ کیا لڑکیاں کہاں ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے اس پی ایشا کا کہنا ہے کہ تینوں لڑکیاں بلکل ٹھیک تھیں نارمل تھیں انہیں ہاتھا پائی کے دوران بھی کوئی چوٹ نہیں آئی نہ ہی وہ زخمی ہوئی بلکل ٹھیک تھیں کسی کو کوئی زخم وغیرہ نہیں آیا انہوں نے مجھے پورا واقعہ بتایا وہ نارمل تھے اور کسی قسم کے ٹراؤما میں نہیں تھی وہ بتاتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی پہلے اسلام آباد میں چیل قدمی کرتے ہائیکنگ کرتے اس طرح کے کسی واقعات کی اطلاع موصول ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس نوعیت کا کوئی واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا لیکن میں یہ کہوں گی کہ لوگوں کو انہی راستوں سے جانا چاہیے جو انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ویسے تو ٹریل سکس کا راستہ فیصل مسجد کی جانب سے جاتا ہے لیکن یہ چاروں لڑکیاں پی اے ایف کیم کے راستے گئیں تھیں لیکن حیرانی کی بات کہ پی اے ایف والوں نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں ایس پی اے شک کہنا ہے کہ تین خواتین اپنی رہاشگاہ پر چلی گئی ہیں اور انہیں ان کی جانب سے کوئی درخواست نہیں کی گئی جبکہ دو ملزم پولیس کی راست میں اور تیسرے کی تلاش جاری ہے